اسلام علیکم تو آپ سبی کا ساغت ہے آپ کے ٹیارہ اکیڈمی میں تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہے مرزا عصداللہ خان غالب تو دیکھیں گے ان کو کہتے ہیں حیوان زریف اور ان کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ سترہ سو ستانبے اور اٹھارہ سو انہتر اسی میں ہوئی ہے غالب کا نام عصداللہ خان ہے اور عرفیت ان کی ہے مرزا نوشا ابتدن عصد تخلص کرتے تھے لیکن جب یہ سنا کی کوئی اور شاعر بھی عصد تخلص رکھتا ہے تو خود کو ممتاز کرنے کے لئے اس وقت سے غالب تخلص اکتیار کر لیا کیا کر لیا غالب غالب بارہ سو بارہ ہجری مطابق ستائیس دسمبر سترہ سو ستانبے کو آگرہ میں پیدا ہوئے پندرہ فروری اٹھارہ سو انہتر کو دہلی میں وفات پا کر بستی حضرت نظام الدین میں مدفون ہو گئے اس کے بعد غالب کے والد کا نام غالب کے والد کا نام عبداللہ بیگ اور ان کا عرف جو تھا عرفیت تھی وہ مرزا دولہ کی تھی غالب کے دادا کا نام ہے فوقان بیگ اببو کا نام کیا تھا ان کے تو عبداللہ بیگ اور ان کے دادا کا نام ہے فوقان بیگ اور جو شاہ عالم کے زمانے میں ایران سے دہلی آئے تھے کہاں آئے تھے دہلی آئے تھے غالب کا سلسلہ نسب افراسیاب بادشاہ توران تک پہنچتا ہے غالب دو بھائی تھے دوسرے بھائی کا نام ہے مرزا یوسف خان اٹھارہ سو ایک میں جب غالب کی عمر چار سال کی تھی تو گولی لگنے کی وجہ سے والد کا انتقال ہو گیا تھا ان کے والدہ کا نام ہے عزتن نسان بیگم اس کے بعد ہے غالب کے چچا کا نام ہے نصر اللہ بیگ اور چچا نے ہی غالب کی پرورش کی تھی تو اس لئے امپورٹنٹ ہے کیونکہ والد کے بعد ان کے چچا نے ہی یعنی چچا نصر اللہ بیگنے ہی ان کی پرورش کی تھی تو اٹھارہ سو چھے میں جب غالب کی عمر نو سال کی ہوئی تو ان کے چچا بھی وفات پا گئے ہیں ابتدائی تعلیم غالب نے شیخ معظم سے حاصل کی یعنی کہ ان کے جو استاد ہیں ان کا نام کیا ہے شیخ معظم ہے امپورٹنٹ ہے اور فارسی زبان کی تعلیم غالب نے عبد السمد فارسی کی تعلیم کس سے عبد السمد سے کی ہے موسٹ امپورٹنٹ ہے اور حاصل کی جو فارسی نصاد جو فارسی نصاد تھا اور جس کا اصل نام حرمزد تھا غالب کے شادی الہی بخش خان معروف کی بیٹی عمرہ و بیگم سے سات رجب بارہ سو پچیس ہجری مطابق اٹھارہ سو دس میں ہوئی تھی اب آپ لوگ یہ بتائیے کہ اٹھارہ سو دس میں اور کیا ہوا تھا تو لکھ لیجیے گا میر تکی میر کی وفات ہوئی تھی میر تکی میر کی وفات ہوئی تھی اگلا لکھے گا غالب کے سات بچے پیدر پہ ہوئے تھے اور ساتوں جو ہیں وہ فوت ہو گئے تھے سات بچے ہوئے تھے اور ساتوں کیا ہو گئے تھے وہ فوت ہو گئے تھے اس کے بعد غالب نے اپنی بیوی کے بھانجے موسٹ امپورٹنٹ ہے اپنی بیوی کے بھانجے زین العابدین خان عارف کہ دو بچے پہلے حسین علی کو جو چھوٹا لڑکا تھا اسے گود لیا پھر بڑے لڑکے باکر علی کو گود لے لیا غالب نے دہلی کا سفر اٹھارہ سو بارہ میں کیا تھا کب کیا تھا اٹھارہ سو بارہ میں اس لئے اسے یاد رکھئے گا اور تقریباً پچاس برس دہلی میں قیام کیا تھا کتنی برس پچاس اور کب آئے تھے مطلب کی شادی سے دو سال بعد یعنی اٹھارہ سو بارہ میں آئے تھے اب اگلا دیکھئے گا غالب پینشن کی گرز سے کلکتہ کے لئے اٹھارہ سو چھبیس یعنی کہ دس میں ان کی شادی ہوئی بارہ میں یہ دہلی آئیں اور چھبیس میں یہ کلکتہ کے لئے روانہ ہو گئے اور فروری اٹھارہ سو اٹھائیس میں یہ کلکتہ پہنچے کیا کلکتہ کب پہنچے اٹھائیس میں یہ کہاں پہ ہے بہا والا مونوگراف صفحہ نمبر پندرہ پر ہے غالب پٹنا اور مشیدہ باد کے راستے کلکتہ پہنچے کہاں سے کیسے کیسے پٹنا اور مشیدہ باد کے راستے سے یہ کلکتہ پہنچے امپورٹنٹ ہے اس لئے اس لائن کو آپ لوگ امپورٹنٹ میں ڈال کے اس کو نوڈاون کر لیجئے گا اب دیکھئے گا حالی کے مطابق کلکتہ میں پورے دو برس قیام کیا کتنے برس پورے دو برس کلکتے میں قیام کیا اور یادگار غالب صفحہ نمبر اکیاسی از حالی ناشر اتر پدیس اردو اکایدمی میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے آپ لوگ یہاں سے جا کے اگر یہ کتاب آپ لوگوں پاس ہے تو آپ لوگ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں اب اگلا دیکھئے گا کچھ لوگ اور کچھ لوگوں نے قیام کلکتہ ایک سال نو مہینے بھی لکھا ہے غالب نے کوئی لمبا سفر کلکتہ کے سوا نہیں کیا تھا غالب نے کلکتہ کے سفر کے دوران کانپور لکھنو اور بنارس میں بھی قیام کیا very important ہے کہاں کہاں انہوں نے قیام کیا تھا تو کانپور لکھنو اور بنارس میں قیام کیا اسی زمانے میں لکھنو کے فرما روا نصیر الدین حیدر تھے جو وہاں کے کیا تھے اسی زمانے میں لکھنو کے جو فرما رہا تھے وہ کون تھے نصیر الدین حیدر تھے اور نائب جو تھے وہ روشن الدولہ تھے غالب نے لکھنو میں اٹھارہ سو چھبیس سے لے کر اٹھارہ سو ستائیس تک قریب سوا پندرہ مہینے قیام کیا تھا یہ کیا ہے توقیتیں غالب صفحہ نمبر اتنے میں شامل ہے ایک سو سات میں شامل ہے دیکھیں غالب کی ملاقات لکھنو میں کس سے ہوئی تھی انیس سے ہوئی تھی امپورٹنٹ ہے اسے نوٹ کرئیے گا غالب دو مرتبہ رام پور گئے تھے کتنی مرتبہ گئے تھے رام پور تو دو مرتبہ گئے تھے ٹھیک ہے جب ہم ہندی میں رام لکھیں گے تو اس طرح تو انگلیش میں لکھتے ہیں رام لیکن جب ہم ہندی میں لکھتے ہیں تو رام اس طرح سے لکھتے ہیں تو اس میں دو ہی الفاظ آ رہا ہے رام ہے نا را آ رائے مرا رائے تو رام یعنی رام سے ہم دو بار یاد کریں گے کہ رام پر میں جب یہ گئے تھے تو دو مرتبہ گئے تھے پہلی مرتبہ یہ گئے تھے پہلی مرتبہ انیس جنوری اٹھارہ سو ساٹھ میں نواب یوسف خان کی دعوت پر گئے تھے کس کی دعوت پر تو نواب یوسف خان کی اور کب گئے تھے اٹھارہ سو ساٹھ میں تو بتائیے اٹھارہ سو ساٹھ میں ایسا کیا ہوا تھا ٹھیک ہے آپ لوگ اسے کمنٹ شہسن میں بتائیے گا ٹھیک ہے اور ان کے سو سال بعد یعنی انیس سو ساٹھ میں کس کی وفات ہوئی ہے انیس سو ساٹھ میں کس کی وفات ہوئی ہے اگلا دیکھئے گا انگریزی حکومت سے غالب کو سات سو روپے سالانہ پینشن ملتی تھی اور بہادو شاہ زفر کی طرف سے غالب کو کس کی طرف سے بہادو شاہ زفر کی طرف سے غالب کو پچاس روپے مہانہ ملتے تھے نواب رامپور کے سرکار سے غالب کو سو روپے مہانہ ملتے تھے جہاں یہ دو بار گئے تھے رامپور کا سفر انہیں دو بار کیا تھا تو وہاں کے جو نواب تھے رامپور کے نواب کی سرکار سے انہیں کتنے روپے ملتے تھے سو روپے اور بہادو شاہ زفر سے انہیں سات سو روپے ملتے تھے اور انگریزی حکومت سے غالب کو سات سو روپے سالانہ ملتے تھے اور یہ دیکھیں پچاس روپے مہانہ ملتے تھے اور یہ نواب رامپور کے سرکار سے بھی انہیں روپے مہانہ ملتے تھے لیکن یہ سالینہ دیتے تھے سات سو غالب کو شطرنج اور جوہ کھیلنے کا شوق تھا اس کے بعد غالب کماربازی یعنی جوہ کھیلنے کے جرم میں دو بار جیل گئے تھے کتنی بار گئے تھے کس لیے گئے تھے کماربازی اور جوہ کھیلنے کی سزا میں پہلی مرتبہ اٹھارہ سو اکتالیس میں گئے تھے پہلی مرتبہ کب گئے تھے اٹھارہ سو اکتالیس میں پہلی مرتبہ یہ اٹھارہ سو اکتالیس میں گئے تھے اور سو روپے جرمانہ اور چار ماہ کی قید کی سزا ہوئی تھی اور دوسری بار یہ اٹھارہ سو سنتالیس یعنی انیس سو سنتالیس میں تو ہمارا دیش آزاد ہو گیا تھا اور اس سے سو سال پہلے ہے نا اس سے سو سال پہلے یہ جیل گئے تھے دوسری بار تو یہ دو سو روپے جرمانہ لگا تھا اور چھے ماہ کی قید سنائے گئی تھی لیکن حالی کے مطابق منجملہ چھے مہینے میں سے تین مہینے غالب نے قید میں گزارے اور باقی رہائی میں اس کے بعد غالب نے قید میں ایک فارسی ترقیب بند اس میں فارسی میں ترقیب بند حسبحال لکھ کر دوستوں کو بھیجا جس میں نظم میں کل سات بند اور ہر بند میں بارہ بارہ اشار ہیں پھر ہے مرزا غالب نے بڑے کبھی پڑھنے کے لئے نہ کوئی کتاب خریدی تھی پڑھنے کے لئے انہوں نے نہ کوئی کتاب خریدی تھی اور نہ ہی رہنے کے لئے مکان بلکہ زندگی بھر اور مکان دونوں قرائے پر لے کر کام چلاتے تھے اس کے بعد غالب نے گیارہ برس کی عمر میں غالب نے گیارہ برس کی عمر میں اٹھارہ سو سات یا آٹھ میں شاعری شروع کی تھی اور تخلص اصد اختیار کیا تھا اٹھارہ سو سولہ میں غالب تخلص کا باقاعدہ استعمال کرنے لگے تھے غالب نے اپنے خطوط میں لکھا ہے کہ ان کو ایک ڈومنی چاہتی تھی غالب نے فارثی شاعر بیدل کی روش پر اپنے اردو کلام کی ابتداء کی ہے ویری ایمپورٹن سوال ہے بی بی آئی ہے لگا لیجیگا ٹھیک ہے تو یہ والی لائن جو ہے یہ لگا لیجیگا پہ ہو غالب نے شاعری میں بیدل کی روش اختیار کی ہے کس میں؟ شاعری میں کونسی شاعری میں؟ فارثی شاعری میں دیکھئے گا پہلا والا جو ہے اس سے پہلے غالب نے فارثی شاعر بیدل کی روش پر اپنے اردو کلام کی ابتداء کی تھی فارثی شاعر ہیں بیدل انہی کے طرز پر مطلب اردو کلام کی انہوں نے ابتداء کی تھی اور غالب نے شاعری میں بیدل کی روش اختیار کی ہے جیسے یہاں پہ ایک اگزیمپل دیا ہوا ہے کہ طرز بیدل میں دیکھئے بیدل یہاں پہ آ گیا نا طرز بیدل میں ریختہ کہنا اسد اللہ خان قیامت ہے ٹھیک ہے؟ تو یہ جو فارثی شعرہ تھے بیدل ان کے طرز پر انہوں نے لکھا ہے غالب نے مصنوی باد مخالف میں فارثی کے نو شعرہ کو اپنا استاد قرار دیا ہے غالب کے مخلص دوست مولوی فضل حق یہ کیسے دوست تھے مخلص دوست تھے اور یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتے ہیں مخلص دوست جن کی تحریک پر غالب نے اپنے ابتدائی کلام کا دو تہائی حصہ نکال ڈالا تھا غالب نے فارثی میں شعر گوئی کا باقاعدہ آگاز اٹھار سو چھبیس سے ستائیس تک میں کیا تھا غالب کو اپنے اردو کلام میں سے زیادہ فارثی کلام پسند تھے کیا؟ اردو سے زیادہ فارثی پہلے ان کو فارثی پسند تھی زیادہ فارثی کے بعد دوسرے نمبر پہ یہ اردو کو رکھتے تھے ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں تک سمجھ میں آ گیا ہوگا اب اگلا ہے غالب نے اپنی کتاب مہر نیم روز میں ایک موقع پر بہادر شاہ کی طرف سے خطاب کر کے یہ ظاہر کیا کہ شاہ جہاں کے اہد میں کلیم شاہر سیم و زر میں تولہ گیا ہے کس میں؟ کلیم شاہ جہاں کے اہد میں ایک کلیم شاہر سیم و زر تھا اسے تولہ گیا ہے مگر میں صرف اس قدر چاہتا ہوں اور کچھ نہیں تو میرا کلام ہی ایک دفعہ کلیم کے کلام کے ساتھ تول لیا جائے مطلب کلیم کا کلیم جو شاہر تھے ان کو سیم و زر میں تولہ گیا تھا ہے نا تو آپ لوگ بتائیے گا یہ سیم و زر کیا ہوتا ہے سیم و زر ٹھیک ہے کچھ تو اچھا ہوگا ہے نا سیم و زر آپ لوگ یہ بتائیے گا کہ سیم و زر کیا ہے ٹھیک ہے غالب نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جس بہر میں کوئی اسم یا لفظ نہ آئے آسکے اس کی تدبیر خاکانی اور فردوسی غالب نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جس بہر میں کوئی اسم یا لفظ نہ آسکے اس کی تدبیر خاکانی اور فردوسی سے بھی نہ ہوگی میں کیا کروں گا تمہارا نام آسکتا ہے لیکن علف دبتا رہتا ہے خدا کے واسطے اس کی تدبیر سرور صاحب سے پوچھتا ہے نا اس کی تدبیر ہے کہ مطلب یہ علف جہاں سے دب رہے ہیں اس کی ترتیب پوچھنا ہے کہ یا کیسے درست ہو سکتا ہے پھر اگلہ ہے مرزا غالب کی زندگی میں دو عدوی مارکے ہوئے ایک تو الہاباد میں ہوا اور دوسرا کہاں ہوا کلکتہ میں امپورٹنٹ ہے کہ غالب کی زندگی میں کتنے عدوی مارکے ہوئے تو دو عدوی مارکے ہوئے وہ کہاں کہاں الہاباد میں اور کلکتہ میں غالب کو تقریباً پچیز برس کی عمر میں دہلی کالج کے استاد کی حیثیت سے وہاں تعلیم دینے کی پیشقص کی گئی کہاں پہ پچیز برس کی عمر میں دہلی کالج کے استاد کی حیثیت سے م Jahre استاد کی حیثیت سے وہاں تعلیم دینے کی پیشقص کی گئی یعنی استاد انہیں مقرر کیا گیا غالب نے اپنے خطوت میں رامپور کو اس کو رامپور کو دار colum ثرور کہا اور رامپور انہوں نے کتنی بار کتنی بار سفر کیا تھے انہوں نے تو دو بار رامپور کا سفر کیا تھا ٹھیک ہے اب آگے دیکھے گا القاب و خطابات اب یہاں پہ دیکھے گا بہادر شاہ زفر نے گالب کو نجم الدولہ دبیر الملک نظام جنگ کا خطاب 1266 چھانچٹ ہجری مطابق 1849 میں عطا کیا تھا اور خان بہادر تیمور کی تاریخ نویسی کے خدمت پر پچاس روپے مہوار کے معمور کیا تھا ذوق کے انتقال کے بعد گالب کو ملک شورا کا خطاب ملا کس کے انتقال کے بعد ذوق کے انتقال کے بعد تو آپ لوگ بتائیے گا یہ جو ذوق ہیں ان کی پیدائش اور وفات کب ہوئی ہے ٹھیک ہے ہاں تو آپ لوگوں کو کیا بتانا ہے ذوق کی پیدائش اور وفات ٹھیک ہے تو پیدائش اور وفات ٹھیک ہے یہ چیز آپ لوگ بتائیے گا باقی کل میں اس کا جواب دوں گی آپ لوگوں کو اس کے بعد ہے غالب کے شاگرد یہاں پہ دیکھئے گا میر مہدی مجروع ہیں جو غالب کے شاگرد ہیں وہ میر مہدی مجروع ہیں الطاف حسین حالی ہیں اور یوسف علی خان ہیں اور بہادو شاہ زفر ہیں اور اس کے بعد ہیں نواب زیعود دین خان ہیں اور منشیحر گوپال دفتہ ہیں نواب علیہ الدین خان ہیں اور زکی ہیں عزیز ہیں مشتاق ہیں جوہر ہیں مرزا قربان علی بیگ سالک ہیں پھر ہیں غالب کے بارے میں مختلف آراء و خیالات اب یہ دیکھے گا غالب کو حیوان زریف کس نے کہا ہے تو حالی نے کہا ہے امپورٹنٹ ہے اس کے بعد ہیں ماضی کا رچہ ہوا شعور حال کے پیچھ و خم کا احساس اور آنے والے دور کی کرنے سبھی کچھ موجود ہیں یہ کس نے کہا ہے آل احمد سرور نے کہا ہے غالب کو نشات کا شاعر ممتاز حسین نے قرار دیا ہے غالب کو پہلا فلسفی شاعر یوسف حسین خانے کہا ہے کونسا شاعر کہا ہے تو فلسفی شاعر کہا ہے کس نے کہا ہے یوسف حسین خانے غالب کو خود بھی احساس تھا کہ وہ اندلیوے گلشن نافریدہ ہیں ٹھیک ہے امپورٹنٹ ہے اس کے بعد اقبال نے غالب کا مقابلہ گوئٹے سے کیا ہے کس سے کیا ہے گوئٹے سے کیا ہے امپورٹنٹ ہے اس کے بعد ہے غالب کا کلام غالب کے کلام کو جلوے صدر رنگ سرور نے کہا ہے دیوانِ غالب کا ہر مصرہ تارے رباب نظر آتا ہے کیا نظر آتا ہے تارے رباب یہ عبد الرحمن بجنوری نے کہا ہے اس کے بعد نیکسٹ ہے ہندوستان کی الہمی کتابیں دو ہیں ایک تو ہے وید مقدس دوسری ہے دیوانِ غالب یہ عبد الرحمن بجنوری نے کہا ہے اس کے بعد غالب کے تصرف سے غزل اردو کی تاثیر اور تقدیر بن گئی کیا بن گئی تاثیر اور تقدیر بن گئی یہ رشید احمد صدیقی کہتے ہیں غالب نے اردو شاعری کو ایک نیا شعور ایک نیا نصب اور ایک نیا افق دیا ہے یہ رشید احمد صدیقی نے کہا ہے غالب نے غزل کے تقدیر دریافت کی اور غزل کو ایسی فضاؤں سے عشنا کیا جہاں اردو کے تمام ممکناتِ شورہ یہ سامان اور سہولتیں فراہم ہیں یہ رشید احمد صدیقی نے کہا ہے پھر اس کے بعد اگر اس لڑکے کو کوئی کامل استاد مل گیا اور اس نے اس کو سیدھے راستے پر ڈال دیا تو لا جواب شاعر بن جائے گا ورنہ محمل بکنے لگے گا ٹھیک ہے کیا کہہ رہے ہیں دیکھتے ہیں ہم لوگ اگر اس لڑکے کو کوئی کامل استاد مل گیا یعنی کس کو غالب کو کوئی کامل استاد مل گیا تو اس نے اس کو سیدھے راستے پر ڈال دیا تو لا جواب شاعر بن جائے گا ورنہ محمل بکنے لگے گا یہ میردہ کی میرنے کہا ہے مرزا غالب کے لیے شاعری موسوکی اور موسیقی شاعری ہے یہ عبد الرحمن بجنوری کا کہنا ہے غالب کے قصر شاہی شاہی کے بنیاد جدت ترازی پر ہے اس جدت ترازی میں جدت تخیل جدت استعارات جدت تشویحات جدت محاقات اور جدت الفاظ سب آ جاتے ہیں یہ عالم سرور کا ہے اب اگلا ہم لوگ دیکھیں گے غالب کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے سادہ گوئی مردرد کی روایت میں تازہ گوئی ناسخ کی خصوصیت مضمون آفرین تلازمات سے اپنا منفرد رنگ سخن ایجاد کر کے اسے حیات کائنات میں ملا دیا یہ جمیل جالوی کا ہے جمیل جالوی کا جو بھی ہو اسے آپ لوگ یاد کر لیا کریے کیونکہ یہ اگزائم کے پونٹ آفرین سے بہت ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں تو اب یہاں پہ ہم لوگ دیوانِ غالب دیکھیں گے جس کا مدبوع غالب انسٹیوٹ ہے جس میں ہم لوگوں نے پڑھا ہے ردیف علیف کو اور راہ کو تو آج جو ہم لوگ پڑھیں گے ردیف نون کو پڑھیں گے ٹھیک ہے تو دیکھئے ہم لوگ نون کے بارے میں دیکھیں گے کہ ردیف نون میں کیا چیز ہے تو اب ہم لوگ ردیف نون کو پڑھیں گے لوگ وامِ بخت خفتा سے اک خواب خش ولے اک خواب خش ولے کیا ہے لوگ وامِ بخت خفتہ سے اک خواب خش ولے غالب یہ خوف ہے کی کہاں سی عدا کروں ٹھیک ہے عدا کروں اس کے بعد دیکھیں وہ فراک اور وہ وسال کہاں وہ فراک اور وہ وسال کہاں وہ شب و روز ماہ و وسال کہاں کیا شب و روز دیکھیں یہاں پہ ایک طرح سے آپ کا آگیا ہے سنت تزاد سنت تزاد کیا چیز ہے سنت تزاد ہاں تو یہاں پہ کیا ہے سنت تزاد شب اور روز میں کیا ہے تزاد ہے ہے نا ہاں اور دیکھیں یہاں پہ سال ہے جمال ہے یہ سب ہی کیا ہیں کافیہ ہیں کافیہ کیا ہوتا ہے ہم وزن ہوتا ہے اور ردیف کیا ہوتا ہے سیم وہی الفاظ دھرائے جاتا ہے اس کے بعد ہے دل تو دل وہ دماغ بھی نہ رہا کیا دل تو دل وہ دماغ بھی نہ رہا شور سودائے خطو خال نہ رہا خال کہاں ہے نا یہ بھی کافیہ ہے اور یہ تو ردیف ہے پھر ہے تھی وہ ایک شخص کے قصور تصور سے اب وہ رانہ یہ خیال کہاں ہے نا پھر ایسا آسا نہیں لہو رونا دل میں طاقت جگر میں حال کہاں ہم سے چھوٹا کمار کھانے عشق وہاں جو جاوے گرہ میں مال کہاں پھر اگلا ہے فکر دنیا میں سر خپاتا ہوں فکر دنیا میں سر خپاتا ہوں میں کہاں اور یہ وبال کہاں مزمحل ہو گئے قواہ غالب وہ اناثر ہیں اعتدال کہاں کی وفا ہم سے تو غیر اس کو جفا کہتے ہیں کی وفا ہم سے تو غیر اس کو جفا کہتے ہیں ہوتی آئی ہے کہ اچھوں کو برا کہتے ہیں ہے نا اس کے دیکھئے جفا اور یہاں پہ برا یہ دونوں ایک دوسرے کے کیا ہیں کافیاں ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دیکھئے ردیف ہے یہ نیچے والا جو ہے وہ ردیف ہوگا آپ کا اور یہ اوپر والا جو ہے یعنی کی برا اور جفا جو ہے وہ آپ کا کافیا ہوگا کیا ہوگا کافیا ٹھیک ہے نا اب آگے دیکھئے گا آج ہم اپنی پریشانیہ خاطر اس سے کہنے جاتے تو ہیں پر دیکھتے کیا ہیں کیا کہتے ہیں اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ انہیں کچھ نہ کہو جو مہو نگمہ کو اندوہ و ربا کہتے ہیں اس کے بعد ہے دل میں آ جائے ہے ہوتی ہے جو فرصتِ گشت سے اور پھر کون سے نالے کو رسہ کہتے ہیں ہے پرے سرحدِ ادراک سے اپنا مسجود قبلے کو اہلِ نظر قبلہ نمہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اب اگلا ہے پائے افگار پہ جب سے تجھے رحم آیا ہے خار رہ کر تیرے ہم مہر گیا کہتے ہیں ایک شرر دل میں ہے اس سے کوئی گھبرائے گا کیا آگ مطلوب ہے ہم کو جو ہوا ہوا کہتے ہیں دیکھئے لاتی ہے اس شوق کے نخوتے کیا رنگ اس کی ہر بات پہ ہم نام خدا کہتے ہیں وحشت و شیفتہ اب مرس یا کہونے شاید مر گیا غالبِ آشوف تنامہ کہتے ہیں اس کے بعد اگلا لکھئے دیکھئے گا آبرو کیا خاک اس گل کی آبرو کیا خاک اس گل کی کی گلشن میں نہیں ہے غریبہ ننگ پیراہن جو دامن میں نہیں پھر زعف سے اے گریے کچھ باقی میرے تن میں نہیں رنگ ہو کر اڑ گیا جو خون کہ دامن میں نہیں ہو گئے ہیں جمع اجزاء نگاہ آفتاب ذر اس کے گھر کی دیواروں کے روزن میں نہیں کیا کہوں تاریخ زندہ نیغم اندھیر ہے پنبہ نور صبح سے کم جس کے روزن میں نہیں رونک ہستی ہے عشق خان ویران ساز سے انجمن بے شما ہے گربر کے خرمن میں نہیں اس کے بعد زخم سلوانے سے مجھ پر چارہ جوئی کا ہے تان کیا ہے تان غیر سمجھا ہے کہ لذت زخم سوزن میں نہیں اس کے بعد بس کہ ہیں ہم ایک بہارے ناز کے مارے ہوئے جلوہ گل کے سوا گرد اپنے مدفن میں نہیں کترہ کترہ ایک ہیولہ ہے نئے ناسور کا خون بی زو کے درد سے فارغ میرے تن میں نہیں لے گئی ساکی کی نخوت کلمز کلزم آشامی میری موج میں کی آج رگ مینا کی گردن میں نہیں ہو فشار زاف میں کیا ناتوائی کی نمود قد کے جھکنے کی بھی گنجائش میرے تن میں نہیں اس کے بعد تھی وطن میں شان کیا غفلت غالب کی ہو غربت میں قدر بے تکلف ہوں وہ مشتخص کے گلخن میں نہیں پھر اہدے سے مدی ناز کے باہر نہ آسکا گر ایک ادا ہو تو اسے اپنی قضا کہوں حلقے میں چشم ہائے کشاد بسو دل ہر تار ظلف کو نگ سرما سا کہوں میں اور صد ہزار نوائے جگر خراش تم اور ایک وہ نیدن کی کیا کہوں ظالم میرے گمہ سے مجھے من فعل نہ چاہ ہے ہے خدا ٹکر وہ تجھے بے وفا کہوں مہربان ہو کہ بلالو مجھے چاہو جس وقت میں گیا وقت نہیں ہوں پھر ابھی آ نہ سکوں اس کے بعد زاف میں تانہ اگیار کا شکوا کیا ہے بات کچھ سر تو نہیں کہ اٹھا بھی نہ سکوں زہر ملتا ہی نہیں مجھ کو ستم گر ورنہ کیا قسم ہے تیرے ملنے کی ملنے کی کی کھا بھی نہ سکوں پھر یہ 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 پہ دیکھیں کمپلیٹ ہو گیا ہے اب ہم لوگ ردیف یا اسے ہم لوگ کل کی کلاس میں کریں گے تو جڑنے کے لئے آپ لوگوں کا بہت شکریہ اور آپ لوگ پڑھتے رہیے مسکراتے رہیے اور ٹیارہ اکیڈوی پر اپنی